اسلام علیکم پیروگرام پسے آئینا اور میں آپ کا مذبان غلام نبی مورائی ناظرین آج بات کریں گے حالات حاضرہ پہ اور جو موضوع ہمارا ہے پہلا وہ ہے کہ جی سیکٹری جنرل یونائٹیڈ نیشنز دورے پہ آیا ہے ترکی کے صدر اردگان صاحب بھی دو دن کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں اور ان دو دوروں میں کیا ہوا ہے پاکستان کو کیا آچیومنٹ ہوئی ہے یا کیا باتیں ہوئی ہیں بات کریں گے شاہ صاحب سیکٹری جنرل تو شاید آج بھی ہیں ادھر یا آج چلے جائیں گے اور اردگان صاحب دو دن ادھر تھے اب میرا یہ ہم تو بات کریں گے اس پہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو عمران خان صاحب نے ایک امپارٹنٹ ایونٹ جو تھا ملائشہ کولانپور کانفرنس اس میں نہیں گئے اور بظاہر بلکل وزی بیلی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عربیاء کے کہنے پہ شہزادی کے کہنے پہ نہیں گئے اور انہوں نے پریشر ڈالا اور پھر اس کے بعد وہ خود گئے ملائشہ اور پھر ترکی کے صدر ادھر آئے اب اس میں اور تو باتیں ہوں گی ہوں گی دورے کی باتیں بھی ہوں گی کہ دورے میں کیا ہوا مگر انٹرنیشنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شہزادہ اس چیز کو کس طرح لے گا کہ وہ جو چاہتا تھا کہ پاکستان ان دونوں ملکوں سے یا اس گروپ سے دور رہے اور ہمارے جیب میں پڑا رہے اس کا کیا ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں سے ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے سعودی عرب سے کہ پاکستانیوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو کیونکہ میچورٹی تو اتنی ہے نہیں نا ورنہ تو دنیا میں ہر ملک کو آزاد یہ کہ جہاں چاہے جہاں جائے اور یہ تو غلاموں والی صورتحال ہے اور غلام کو بھی اس طرح نہیں کہا جاتا کہ ادھر تم جاؤ ادھر تم نہ جاؤ آج کل کے دور میں تو پہلے میرے خیال میں اس بات پہ نہ بات کریں اس کے بعد آتے ہیں لیکن دوروں میں کیا ہوا دیکھیں جی پہلے اکوہ میں متحدہ کہ جو سیکرٹی جنرل یہاں آئے وہ خاص طور پر دو ایشوز ہیں جن میں پاکستان کو ایک لحاظ سے سپورٹ کرنے آئے یہ پاکستان کی سپورٹ ملی ڈپلومیٹک ایک گامیہ بھی تھی کہ وہ یہاں آئے تھے ایک تو وہ آہ کشمیر کے سلسلے میں کہ اکوہ میں متحدہ کی جو قرارداتے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹ سے پاکستان کی ایک آہ اخواہ کی آہ سپورٹ ملی پاکستان کو اور دوسرے افغان مجاہدین کو جو پاکستان چالیس سال سے چالیس لاکھ سے زیادہ افغانوں کو یہاں سنبھال رہا ہے اور ہمیں ابھی کئی کئی پاکستانی شہری بن چکے ہیں اس لیے کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ وہ شناک تکار پیسوں پہ بن جاتا ہے بہت سی خرابیاں پاسپورٹ پیسوں پہ بن جاتا ہے بہت سی خرابیاں بہت سی خرابیاں ہیں اور پاکستان کو بے تہاشا نقصان اٹھانے پڑے ہیں یہی نہیں ہے اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس ملک میں پہلے انیس سو اشری سے پہلے اس ملک میں ٹیررزم کی کوئی بات نہیں تھی اس ملک میں کوئی سوسائیٹ بامنگ کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اس ملک میں نارکوٹکس کی بے تہاشا استعمال تاکہ اسکول اور کالج کے بچوں میں ہو یہ نہیں ہوتا تھا اس ملک میں ہتھیاروں کی بھرمار ایک ملک کے کونے سے دوسرے کونے تک وہ نہیں ہوتی تھی اس ملک میں انٹالرنس اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ ہمارے کلچر میں نہیں تھا یہ تو سندھ اور پنجاب اور خیبر پختون کا بلوچستان یہ جو جو پڑوس میں ہندوستان میں عجبہریت دلی ہے یہ تو سوفیزم کے کلچر تھا نا اور سوفیزم ہے ایک دوسرے کو ٹالرنٹ ٹالرنٹ کرنے کا ایک دوسرے سے اخلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی عزت سے ان سے تعلقات اور ایک دوسرے رکھنا تو یہ تو سوفیزم کی دنیا تھی پاکستان کی یہ جو علاقے ہیں یہاں ریڈیکل انٹالرنس اور ایکسٹریمزم یہ تو ہمارے کلچر ہی سے نہیں رکھتا تھا پلس جو اور باتیں ہوئیں پلس ستر ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے معصوم لوگ پاکستان نے تو بے تہاشا نقصانات اٹھایا ہے اور افغانوار کی وجہ سے ہمارے افغان مجاہدین کی وجہ سے اور افغانوار کے جو آج تک پاکستان کا معاشرہ اور اس کی معاشرہ ایکانوی ابھی تک اس آگ کے اثر سے باہر نہیں نکلی ابھی تک ہم نقصان اٹھا رہے ہیں تو جتنی جلدی افغان مجاہدین کو یا مہاجرین کو واپس بھیجیں افغانوارستان میں اتنی بہتر ہے پاکستان کی پاکستان کی سلامتی بہتر ہو جائے گی پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو جائے گی اور پاکستان کی سسائیٹی میں جو غلط اثرات پیدا ہوئے تھے ان کا سطح باب ہوگا اور پاکستان اپنی اصلی شکل پر نارمل کنٹری کے طور پر پھر ایک ڈیولپ کرنے آئے پڑے گا شہد صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے یہ ہے کہ چالیس سال آپ نے جن مہاجروں کو افغان مہاجرین کو یہاں رکھا ہے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ شناکتی کار بن چکے ہیں پاسپورٹ بن چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی جائے گا مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ چالیس سال بڑا عرصہ ہے اور ان کے روٹس ہو گئے ہیں انہوں نے بچے پیدا کی ہیں ادھر انہوں نے خاربار کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ارپیربل لاس ہو جائے گا مجھے اس طرح لگتا ہے پاکستان پاکستان نے تو بہت نقصان اٹھایا نا وہ تو ہے اس سے زیادہ ہے کہ نقصان اٹھایا گا رپیربل ہوتے ہیں کچھ ارپیربل ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب ان کو یہاں لیا گیا گیا وہ اس طرح سے لیا گیا ان کو کہ یہ ریفیوجیز ہیں یہاں پرمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے یا یہاں پہ شہری بننے کے لیے ان کو نہیں لیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی اصلی حیثیت یہی رہے گی یہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں ہماری اپنے جو لیڈرشپ ہے وہ اس نے نہیں کہا وہ تو ایران میں بھی افغان مجاہدین اور افغان لوگ وہاں پہ بھی بیفیوجی ہو کے گئے تھے افغان لیکن ایران حکومت نے اپنے ملک کو اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرویا محفوظ کر کے رکھا ہماری حکمرانوں کی طرح انہوں نے یہ بالکل ہی چھوڑوا کے اس طرح نہیں چھوڑ دیا جو جا کے کریں جہاں جائے کے کریں ڈاکیومنٹس بنا دیں شہروں میں چلے جائیں پراپٹی لے لے لیں گے پاسپورٹس لے لے لیں گے اور ہر قسم کی جو کاروائیاں جو معاشرے میں جس کا نقصان ابھی بھی پاکستان اٹھا رہا ہے ایران نے تو نہیں کیا انہوں نے اپنے ملک کو تحفظ دیا ساتھ ساتھ افغانوں کو پناہ بھی دی لیکن اپنے ملک اپنے ملک کا بگاڑ معاشرے کا اور اکانومی کا نہیں کرنے دیا ہم نے تو کرنے دیا چند پیسے ملے اور ان پیسوں کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا تو یہ یونائٹی نیشنز کے سیکرٹی جنرل ایک لحاظ سے ہم دردی کے لیے آگے بڑا کام کیا لیکن جو نقصانات ہوئے ہیں یا جو آگے ہونے ہیں اس کا مدعوہ جو ہے کون کرے گا اس کو تو حکومت پاکستان اپنے طور پر اگر وہ دکھاتی ہے اس انداز سے جس انداز سے ایران نے اپنے ملک کو تحفظ دیا ہماری حکومتیں اگر اتنا اپنے ملک کو تحفظ دے ہمارے ملک عوام کے لیے اگر آپ کو وہ بتائیں کہ ایران نے کیا کیا تاکہ وہ ان کو پتا پڑے کہ جی ہم نے کیا نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو بجائے جی وہاں پہ ایران نے جو جو ریفیوجی کیمپس ہیں ان کے گرد ان کو ایک اس انداز میں رکھا کہ وہ باہر سے عام شہریوں میں ملکت نہیں لے سکتے کوئی آئی ڈی کار یا شراخت کار یا لینے کے کوئی گجائش نہیں ہے ان کو جو امداد ملتی تھی وہ ان کو کیمپس میں رہنے دیا کیمپ سے باہر نہیں کیمپ سے جا کے خوامخہ معاشرے میں مل کے اور وہ ہو جائے وہ نہیں ہونے دیا ہم نے تو آزادی دے دی بنا وہاں سے لے کے کراچی تک لاہا اور اسلامباد ہر جگہ پہنچ گئے پراپٹیاز لے لی پھیل گئے ہر جگہ اور وہ اب ان کو سمیٹنا اور ان کو واپس بیجنا آپ صحیح کہہ رہے لیکن پاکستان کو اپنے نقصانات جو ہو چکے ہیں ان کو محدود کرنا ہے ان کو بڑھانا نہیں ہے اپنے ملک کو واپس لے آنا ہے وہاں پہ تاکہ ایک نارمل پیسفل کنٹری رہے ناظرین ایک وقفہ ملتے ہیں وقف کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہاں شاہ سا بات ہو رہی تھی آہ افغانستان ایشو پہ بھی ہو گئی اور اقوام متعدہ والی بات پہ ترکی کے صدر صاحب جو آئے وہ کوئی بارہ ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں مگر میرے خیال میں خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے جی 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 آپ دیکھیں آہ یہ ایک اور رحاظ ہے آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ملیشہ سے اور ترکی سے پاکستان اپنے تعلقات اور بڑھا رہا ہے پہلے بھی اچھے تھے لیکن اب اور ان میں گہرائی آ رہی ہے اور ایک خوش آئین بات ہے اردگان صاحب کا یہاں آنا پاکستان اور ترکی کے تو خیر پاکستان بننے سے بھی پہلے اور خلافت مومنٹ سے ہمارے تعلقات جو ہے مسلمانوں کے جو ہندستان کے مسلمان تھے ان کے تعلقات تو اس وقت سے ہیں تو اس کے بعد اب یہ ایک لحاظ سے اردگان کی پارٹی جو ہے وہ انہی خیالات کے سپورٹ کرتی ہے تو یہ اور بھی چاہتے ہیں کہ ان میں گہرائی آ جائے تعلقات میں اب ایکنومک اور اسٹریٹیجک ایشیوز دونوں میں اس وقت کی جو میٹنگز ہوئیں اس میں ایکنومک اٹ کے علاوہ بھی ہماری اسٹریٹیجک معاملات میں بھی ایک بہتر گہرائی آئی ہے آپ نے ملیشہ کی کولا لمپور کانفرنس کا ذکر کیا دیکھیں پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن آپ نے جس انداز سے سوال کیا نا تو میں کولا لمپور کانفرنس کا ذکر کیا کئی سالوں سے ہو رہی تھی چار یا پان دفعہ پہلے ہو چکی ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی شرکت پہ کچھ دوست ملکوں نے اعتراضات اٹھائے اور پاکستان نے بڑی کوشش کی سمجھا دے کی کہ اس سے پاکستانی پاکستانی جو مسلم امہ ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگی اس سے لیکن یہ ہے کہ جو آئی سی ہے آئی سی تو صرف ایک لحاظ سے حکومتوں کا جو ہے وہ حکمرانوں کا مجموع ہے وہاں ہوتا کولا لمپور کانفرنس جو تھی وہ ایک لحاظ بلکل ہی مختلف سی تھی مختلف اس لیے کہ انہوں نے دو ڈھائی ہزار سکولرز ایکانامسٹ سائنٹسٹ پالیسی میکرز ان کو کٹھا کیا مسلم ممالک سے اور کئی سیشنز ہوئے ہیں مختلف کہ مسلمانوں کے درمیان اکنامک کوپریشن کہڑے کہ اس بڑھایا جا سکتا ہے انڈسٹرلائزیشن یا انویسٹمنٹ کیسے اے آپس میں بڑھا ہی جا سکتی ہے سائنٹیفک اور ٹیکنیکل کوپریشن کیسے بڑھایا جاتا سکتا ہے یا انٹلیکشولی جو مغرب ہے یا جو اسلام دشمن کوئی قوتی ہیں تو ان کا جواب جو ہے اس کے لیے انٹلیکشول آرگیومنٹ کیا ہو سکتے ہیں تو یہ باتیں وائی سی میں تو نہیں ہوتی لیکن کچھ دوست ہمارے بڑے کنسرویٹیو ہے کچھ حکومتیں اور وہ اس طرف جو ہے وہ جانا نہیں چاہتی کہ ان پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری تھا اور جس طرح پرائی منسٹ نے خود کہا کہ مجھے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نہیں آ سکا اور آئندہ انشاءاللہ پاکستان اس میں سربلاہی حیثیت سے شرکت کرے گا اور ہمارے جو دوست مبالک ہیں ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ مسلم امہ کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہے وہ ایک اور دروازہ کھوڑ رہا ہے جو مسلمان ان کو اکناب ایک ڈیولپپنٹ ہو جو مسلمان ہو مسلمان تاکہ اس کو اور گہرائی دینے کے لیے ہے اور آئندہ میرے خیال میں اس قسم کا پریشر پاکستان پہ نہیں آئے گا اور اگر کبھی پھر بھی آیا تو امید ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اتنا مضبوط ہوگی کہ اس پریشر کو سنبھال لے گی اور اب اس طرح کی کانفرنس میں پاکستان شرکت کرتا رہے گا اچھا اب آتے ہیں دو اکنامک ایشیوز ایف ایٹی ایف کا اجلاس پاکستان کو آہ بلیک لسٹ کے جو چانسز تھے وہ الحمدللہ لگتا ہے کہ وہ ہو گئے ہیں آہ اچھی صورت آلے وہاں ہماری پاکستان کی پوزیشن کی کوئی سر تائیس میں سے کوئی چودہ ہمیں آہ ابلیگیشٹری جو انہوں نے دیئے تھے کوسچنز ان کے سیٹسفیہ کر دیا ہے پاکستان نے ان کو ان باقی تھوڑے سے رہتے ہیں مگر بہرحال وہ جو بلیک لسٹ والا خطرہ تھا وہ نہیں نمبر بن نمبر ٹو آئی ایف کا وفد آیا ہوا ہے اور اس سے بھی کوئی مصبت باتیں مصبت باتیں ہوئی ہیں وہ لگتا ہے کہ آہ انہوں نے جو یہاں بات کی ہے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے کس کیسے دیکھتے ہیں سب اس گزشتہ ہفتے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کے لحاظ سے دو تین اہم ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ایک تو آئی ایم ایف والی بات ہے کہ ہاں وہ ان کی جو میٹنگز ہیں وہ پوری ہو گئی وہ واپس چلے گئے ہیں اور ایک پوزیٹیو ریپورٹ ہے ان کے اس دورے سے اور امید یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کا بورٹ جو اگلی میٹنگ میں پاکستان کے لیے تیسری کس جو ہے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی وہ ریلیز کرے گا کہ پاکستان جو آئی ایم ایف کے شرائط تھی ان پہ پوری طرح سے عمل کر رہا ہے ایک ایشیو جو رہا ہوا ہے اور اس پہ بھی ان کی انڈرسٹیننگ اچھی ہو گئی وہ ہے کہ جو ٹیکس ریوینو کا جو ٹارگٹ تھا اس میں ابھی بھی کمی ہے اور پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے اس میں سے پانچ سو ارب روپے کی آئی ایم ایف اس کو کم کرنے پہ راضی ہو جائے فیلحال اس بات میں اتفاق نہیں ہوا ہے اور یہ ہوا رہا کہ جی اگر آئی ایم ایف اپنا ایف بی آر پانچ سو ارب کم ریکور کرے گا ٹیکس تو وہ پانچ سو ارب کسی اور جگہ سے آپ حاصل کریں اس کے لیے آئی ایم ایف کی یہ خواہش تھی کہ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائے جائے لیکن حکومت پاکستان نے اب پرائی منسٹر نے خاص طور پر کہا ہے کہ نہیں پہلے ہی عوام پہ بوجھ بڑھائے اور ہم زیادہ نہیں بڑھائیں گے بجلی اور گیس کے نرخ نہیں بڑھائے گے دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف انٹریسٹ ریڈ جو اتنا بڑھا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو جو منافع ہے پرافٹس وہ بہت بڑھ گئے ہیں اور دوسری یہ کوشش ہے کہ وہ جو پرافٹس اسٹیٹ بینک کے ہیں وہ اتنے ہو کے اتنے ہو گئے ہیں پانچ چھ سو ارب روپے وہاں سے تاکہ ان میں سے کچھ منافع حکومت پاکستان کو آئے واپس تاکہ یہ گیپ جو ہے وہ پوری ہو جائے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ کچھ پرائیوٹائزیشن ہو جائے تو وہاں سے بھی کچھ ریسورس آئے گے ایشو یہ ہے کہ ہاں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاملات ابھی سلجے ہوئے ہیں اور پازیٹیو انداز میں آگے چل رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کا آپ نے ذکر کیا ایف ای ٹی ایف میں یہ ہے کہ بلیک لسٹ میں تو آنے سے بچ گیا پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ گریل لسٹے بھی چلا جائے اور اس میں اب یہ ہے کہ پہلے ایک یا دو ممالک پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ گیارہ بارہ ممالک جو ہے مشمول ملیشہ اور اپنا ترکی اور خاص طور پر امریکہ نے بھی ورلڈ اکنامک فورن میں جب عمران خان صاحب کی ڈونالڈ ٹرم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ انڈیکیشن دی گئی تھی کہ اب امریکہ بھی ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کے پوائنٹ آف یو کو سپورٹ کرے گا تو اب کوشش ہی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکل جائے کیونکہ بڑی کافی جو ایشیوز جن پہ عمل کرنا تھا پاکستان نے ان پہ عمل کر دیا ہے اب باقی تھوڑی سی ڈپلومیٹک پولیٹکس ہے یہ کہ عمل تو ہو جگہ ہے ہندوستان کوشش میں ہے کہ پاکستان کو نہ نکالا جائے گرے لسٹ سے لیکن امید یہ ہے کہ اتنے دوست کٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے کہ ہاں اب ان کو آہ شاید نکل جائے نہیں ہوگا تو پھر بھی گریر لسٹ میں چلے گا لیکن بلیک میں نہیں جائے گا تیسری جو ایکنامک کی ایشیوز میں ایک اہم بات ہوئی ہے وہ ابھی حالی میں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے وہ پیٹیشن یہ فائل ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دے حکومت کو کہ جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ سوہ تیرہ پرسنٹ سے کم کر کے چھ سات پرسنٹ کے درمیان لائے جائے ایک پیٹیشن بھی داخل ہوئی ہے جو سپریم کورٹ پہ آئی ہے اور دوسری اس میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس وقت پورٹفولیو انویسٹمنٹ پاکستان میں باہر سے ڈالر آ رہے ہیں سٹیٹ بینک کی ایک پالیسی ہوئی ہے کہ ڈالر پہ ہم انٹریسٹ ریٹ بڑھا دیں گے بڑھا دے رہے ہیں کہ ڈالر جو انویسٹمنٹ یہاں کرے گا آگر باہر کے ملکوں میں آدھا پرسنٹ ایک پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ ہے تو پاکستان اگر اسے دگنی یا تگنی تری یا فور ٹائمز دے رہا ہے تو ڈالر آئیں گے لیکن وہ ساتھ ساتھ جلدی بھی نکل جا سکتے ہیں پورٹفولیو انویسٹمنٹ تو یہ ہے لیکن دوسری گزارش یہ کی گئی ہے کہ آئے آہ سٹیٹ بینک رکاوت ڈالے کہ اس کی کیپٹل کنٹرول ہو تاکہ جلدی میں یہ پیسہ واپس نہ جائے تاکہ ایک پھر ایک شاک نہ آ جائے کئی ملکوں میں ہیں کہ بھئی آپ پیسہ لاتے ہیں تو اس تنہی عرصے کے بعد ہی نکال سکیں گے ملک سے تاکہ ملک کو شاک نہ آ جائے ایکانوی کو اب حکومت تو جواب دے دیں گی سٹیٹ بینک کو اس روح حکومت پاکستان فائنانس منسٹری کو سپریم کورٹ نوٹس میجری ایک اہم ایشو یہ آئے گا کہ سپریم کورٹ ایکنامک پالیسیز میں حکومت میں ڈائریکشن دینا چاہے گی یا نہیں جائے گی کہ یہ ایک نئی بات ہے نئی بات کہ پالیسی میکنگ میں ممکن ہے غلط ہو وہ پالیسی ممکن ہے صحیح ہو لیکن آیا عدالت ایکنامک پالیسی میکنگ میں ہدایت دے گی یا نہیں تو یہ ایک عام ایشو ہے ساتھ ساتھ یہ کہ حکومت کیا کہتی ہے تو آگے دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ناظرین وفا ملتے ہیں وقت فکر ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب امران خان صاحب نے وزیر زم پاکستان نے سبل سرونٹس کے جو ری سٹریکچرنگ اپروو کر دی ہے اور آپ کے بیچ میٹ آپ کے دوست عشرت حسین تھے اس کے سربراہ اس کمیٹی کے اور انہوں نے فائنلائز کر کے بتا دیا ہے کہ جی یہ صورت آلے اس میں کافی نظر آ رہا ہے کہ سلاح تو ہیں کیونکہ کافی آہ ڈیڈ ووٹ کافی نالائک لوگ بھرتی کیے گئے تھے سفارش کی بنیاد پہ جو گزرشتہ کئی سالوں سے دہیاں دہائیوں سے تو شاید ان کے لیے بھی یہ کہہ کہ جی ایک عصے کے بعد وہ اس پوزیشن سے اوپر نہیں جا سکیں گے جو اس لیول کے نہیں ہے تو آپ کیونکہ آپ کے بیچ میٹے ڈاکر اشرت حسین صاحب اور آپ ان کی انٹریجنس کو بھی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی لیول آف تھنکن کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اصلاحات کی ضرورت تھی اگر تھی تو اس طرح کیے گئے ہیں جس طرح ضرورت تھی جی ڈاکٹر اشرت حسین ہمارا دوست ہیں اور کلیگ ہیں ہم نے کٹھے بھی کام کیا ہے لیکن اس سروس میں ہم سے مجھ سے وہ دو سال آگے تھے لیکن دوست آدمی نے معلوم ہے ہم نے کٹھے بھی کام کیا ہے اب یہ ہے کہ سیول سروسز کو کسی زمانے میں پاکستان کی سروس سیول سروس ڈیولپنگ کنٹریز میں آلہ ترین مقام رکھتی تھی جو ففٹیز میں سکسٹیز میں سیونٹیز تک آ کے اس کے بعد اس میں ایسے ایکشنس ہوئے اس میں ایسے کاروائیاں پالیسیز تبدیل ہو گئیں کہ اس کے بعد جو اس میں سیاست گز گئی اور سیاسی پسند اور ناپسند سے فیصلے ہونے لگے پھر یہ تھا کہ دیکھیں انسان یومن بیہیوئر جو ہے اس کو انکریج اور ڈسکریج کرنے کے لیے ساری دنیا میں یونیورسل پرنسپل ہے کہ آپ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کون سا سسٹم رکھتے ہیں آیا آپ میرٹ پہ لوگوں کو ریوارڈ دیتے ہیں کہ وہ میری ٹیوریس ہوں ایماندار ہوں ہارٹ ورکنگ ہوں ہائیر کوالیفیکیشن زیادہ ہوں ان پہ اگر میرے ریوارڈ سسٹم رکھیں گے تو ان میں اس قسم کی کوالیٹیز کو زیادہ اپنانے کا شوق ہوگا اگر آپ ریوارڈ رکھتے ہیں اس طرح کا کہ ہمارے گروپ میں کون شامل ہو جائے گا فلانا پارٹی کی خدمت کون کرے گا پاکستان کی خدمت کے بجائے یا فلانا لیڈر صاحب کی یا فلانا پارٹی زاتی زاتی خدمت زاتی خدمت یا ان کی خدمت گزاری میں جائیں گے تو پھر ریوارڈ اگر اس طرح ہوگا تو لوگ اس وہاں محنت کریں گے اس طرف جانے گی پھر میرٹ میں ایمانداری پہ انٹیگریٹی پہ پاکستان کی سروس کرنا یا نیوٹرل ہونا ایمانسٹریشن میں وہ کم ہوتا گیا اور یہ کئی دہائیوں سے یہ چلتا رہا ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ میرٹ میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی رہی اور ان پروموشنز وغیرہ میں بھی سیاست اور پسندید زیادہ آتے رہے رادہ دین کے میرٹ وغیرہ ہو تو سیول سرونٹ جتنے بھی تھے فیڈل گورنمنٹ کے ہوں یا سوبائی سروسز کے ہوں ان میں تعلیم اور میرٹ کو بڑھانے کا کوئی شوق نہیں رہا کہ میں آلہ تعلیم حاصل کروں یا اپنا کوئی میرٹ دکھاؤں یا ایفیشنسی دکھاؤں یا اپنی کمپیٹیشن کو بڑھانے کے لیے یہ کا ٹریننگ وغیرہ کا ساری کوشش یہ رہی کہ چونکہ پروموشن اور اچھی پوسٹنگ کا انحصار ہے کہ کونسا وزیر صاحب اور کونسا چیف منسٹر یا کونسے وزیر اعظم یا کیا یا کونسی پارٹی کے آپ منظور نظر ہے تو آہستہ آہستہ سیول سروس کی جو کپیسٹی ہے اس کی اہلیت وہ کم ہوتی گئی اتنی کم ہو گئی کہ اب وہ ہر چیز باہر سے کوئی بنا بنا کے کوئی پیش کر دے جس طرح کہتے ہیں نبانی پکی پکائی روٹی ان کے سامنے دے دے تو ان میں یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ اس کو implement کر پائیں strategy کو design کرنا policy making میں input دینا اس کے لیے تعلیم چاہیے اس کے لیے skills چاہیے وہ کب کے ختم ہو گئے ہیں اب جو عشرت حسین جو بنا رہے policy اور جو پرائی منسٹر اب یہ پیسلے ڈیرھ سال سے اس پہ کئی sessions ہوئے ہیں مختلف stake order سے discussions ہوئیں کئی proposal آئے پھر ان proposals میں سے کچھ کو اپروو کیا ہے پرائی منسٹر اب بات یہ ہے کہ ایک دو تین جو بڑی باتیں ہوئیں ایک تو یہ ہے کہ merit system کا نئے اس طرح سے پھر revival ہوگا دوسرا یہ ہے کہ promotions جو ہیں وہ automatic نہیں ہوں گے کہ آپ پانچ سال ہوں گے automatically اوپر چلے جائیں گے پھر تین سال کے بعد automatically چلے جائیں گے نہ اب یہ ہوگا کہ ہر level سے ایک امتحان ہوگا وہ determine کرے گا امتحان کے ذریعے کہ آپ آیا اوپر جانے کے قابل ہے یا نہیں پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ پسلے ایک تیس چالیس سالوں سے services کی capacity کم ہوتی گئی ہے جس طرح میں نے ارس کیا کہ policy making میں input دینا ان کی اہلیت نہیں رہی strategy بنانا ان کی اہلیت نہیں ہو رہی حتی کہ implement کرنا اس اچھی policy کو اس میں بھی اہلیت جو ہے ان کی کم ہو گئی ہے اور آگے ہم مثالیں دیں گے اس بات کے تو اب انہوں نے یہ کیا کہ باہر سے وہ advisor کے طور پر highly qualified private sector سے کچھ لوگ induct کریں گے تاکہ جو اس وقت تو وہ نئی تعلیم حاصل کرنا knowledge کو update کرنا یہ تو ہمارے civil service پہ رہا نہیں ہے وہ culture ہی نہیں رہا نہیں ٹھیک ہے وہ culture ہی نہیں رہا نا میں میں کہا تھا 99 میں غالباً civil services academy جس طرح پاکستان میں لندن civil service academy ہے یوکے کی تو وہ academy جو تھی وہ honestly میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ it was moralis university اور پھر انہوں نے کہا کہ continuous learning is an element of civil bureaucracy بلکل as a life finding continuous learning کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سال میں دو سال میں course کرنا ہوتا ہے اور next promotion کیلئے اس کو departmental examination دیتا ہے دینا پڑتا ہے ہم جب نئے نئے recruit ہوئے تھے assistant executive engineers تو ہماری چھے مہنے کی attachment تھی training تھی جو جو subjects ہیں buildings highways accounts اب وہ انگریز دے گیا تھا نظام اور وہ technical مہموز issue کرتے تھے اس زمانے میں پی ڈی ڈی کے جس میں سے آپ رہبری دے سکتے تھے accounts جانا بڑا ضرور یہ ہے کہ اس لیے کہ assistant engineer سے لے کے سب drying dispersing officers سے تو وہ اب ختم ہے اب لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے account and boss ہے ان کا جس طرح account and cutaway سے چلتا ہے جب لوگوں کا promotion اور ترقی اس پر depend ہی نہیں کرے گی تو وہ کیوں محنت کریں گے کیوں پڑھیں گے نئی نئی training حاصل کیوں کریں گے ان کا promotion یا ان کی ترقی ان کے مفادات اس بات کو شامد پر منحصر ہے اس پر نحصر ہے کس level آپ کو شامد کرتا ہے تو پھر وہ اسی میں جائیں گے نا یہ human nature ہے اس پھر یہ جو refarms ہو رہے ہیں پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اب وہ generalist وارا طریقہ ختم کر کے اب specialist group کر رہے ہیں تاکہ مثلا یہ ظاہر ہے کہ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک صاحب جو ہیں آج education ministry کے secretary ہیں یا additional secretary یا جو کچھ ہیں ایک ڈیڑھ سال کے یا دیس چھ مہینے کے بعد یا دو سال کے بعد agriculture ministry کے وہ secretary ہو جاتے ہیں یا agriculture department کے ہو جاتے ہیں پھر سال ڈیڑھ ہوا یا کیا ہوا اس کے بعد health کے ہو جاتے ہیں یا پھر industry کے ہو جاتے ہیں اے بھائی یہ کیسے ہو گیا آپ کے پاس وہ knowledge ہے نہیں نا تو باہر کی دنیا میں یہ ہے کہ جس subject دو combine ہوتے ہیں ایک تو professional جس محکمے میں ہے دوسرا اس کیوں manage کرنا یہ دونوں کی combination مطلب کہ آپ اگر تعلیم میں ہے تو ایک تو آپ کو تعلیم کے متعلق معلوم ہوں education teaching ہو پھر آپ education management میں جائیں اگر زراعت اس کو manage کرنے کا آپ سب کے experts نہیں ہو سکتے تو پرانے زمانے میں journalist ورا طریقہ جو تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب وہ specialist groups ہوں گے تاکہ professionalism جو ہے اس کو encourage کیا جائے اب اس کو implement کر رہیں گے اس میں بڑے لوگ ناراض بھی ہوں گے خود بیروکریسی کے اندر سے بھی اس کی مخالفت ہو گی اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ اب یہ وہ پنجاب کا تجربہ دیکھ کر رہے تھے کہ جی اس کو ڈی پولٹ سائز کریں administration کو اور ایک chief security اور آئی جی لاکے رکھا انہوں نے کہ جی یہ independent کام کریں گے اور صفارش اور سیاست نہیں کریں گے نیتیجہ یہ ہوا کہ ایک پندرہ دن کے بعد وہاں بغاوت ہو گئی ان کے الائز میں کہ جی یہ کیسے ہوگا پھر ہم کہا جائیں گے کیوں لیگ والوں کی طرف سے تو یہ implement کرنا ایک اور مسئلہ ہے دیکھے خدا کامیاب کریں ان کو شاہ صاحب پروگرام اقتدام پذیر ہوا خدا حافظ